السلام علیکم ڈیر سٹوئرنٹز کیسے ہیں آپ لوگ ہم انٹرنیشنل ٹریڈ کا چپٹر ہے وہ پڑھ رہے ہیں آپ لوگ اس کو کافیت تک پڑھ بھی چکے ہیں اور بہت تک آپ کلیر ہیں کہ انٹرنیشنل ٹریڈ کیا ہے اور جو ترکی عافتہ ممالک ہیں ان کا بین والقوامی تجارت میں کیا رول ہے اور ان کے لیے بین والقوامی تجارت جو ہے وہ کتنی اہم ہے اور جو ترکی وزیر ممالک ہیں ان کے لیے جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے اس کا کیا گردار ہے اور وہ کس طرح سے انٹرنیشنل ٹریڈ کو دیکھ رہے ہیں سوری تو اس حوالے سے آج اسی چپٹرہ کے ایک بارٹ ہے بیرونی ادائیگیوں کا توازن تو اس توازن سے پڑھنے سے پہلے اس کی کوئی تھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں ان کو ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے توازن کو بھی پڑھیں گے اور توازن میں جو بگاڑ ہے اس کو بھی پڑھیں گے پھر اس میں ہم صدھار کس طرح سے لے کے آتے ہیں یہ جو آپ کے ہر سال تقریبا تقریبا ہر سال بورڈ کی پیپر میں آیا ہوتا ہے تو اس لئے سے توڑا اہم ہے تو اس کی جو جزویات ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کو ہم اس میں سمجھیں گے دیکھیں گے تو سب سے پہلے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ توازن تجارت کیا ہے توازن تجارت عام طور پر توازن تجارت میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک ملک جو ہے وہ کتنی برامدات کر رہا ہے اور کتنی درامدات کر رہا ہے یعنی ایک ملک جو ہے وہ کتنی چیزیں باہر بھیج رہا ہے کتنی چیزیں ایکسپورٹ کر رہا ہے اور کتنی چیزیں جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہوئے باہر سے منگوار آ رہا ہے اور ان کے درمیان جو وصولیاں اور ادائیگیاں ہیں اس کا جو حساب کتاب ہے اس کو بھی ہم توازن تجارت کے زمر میں لیتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں تو توازن تجارت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں مرئی اشیاء آتی ہیں مرئی اشیاء سے مراد ایسی اشیاء ہیں جو ویزیبل ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں جو وزن رکھتی ہیں ہجم رکھتی ہیں جن کی ایک مقدار ہوتی ہے ایسی اشیاء کو ویزیبل گوڈز یا مرئی اشیاء کہتے ہیں تو مرئی اشیاء جو ہیں وہ توازن تجارت میں ڈسکس کی جاتے ہیں تو اس میں غیر مرئی اشیاء بھی ہیں ایسی ایشیاں جو ویزیبل نہیں ہوتی جیسے سرویسز وغیرہ ہیں جن کو ہم آگ سے نہیں دیکھ سکتے یا جن کے لئے کسی حجم کا ہونا یا ویلیو کا ہونا وولیم کا ہونا ضروری نہیں ہے تو بہرحل ہم یہاں پہ توازن تجارت کو ڈسکس کریں گے جیسے کہ ہم نے کہا توازن تجارت میں برامداد یعنی ایکسپورٹ اور درامداد یعنی امپورٹس کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو اس کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں کیا ہوتا جی سر پلس بھی ہوتا ہے بیلنس بھی ہوتا ہے اور ڈیفیسٹ بھی ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں امپورٹس اور ایکسپورٹس کو اگر ہماری ایکسپورٹس جو ہے وہ زیادہ ہیں اور امپورٹس ہماری کام میں تو اس کا مطلب ہے ہمارا جو توازن تجارت ہے بیلنس اپ ٹریڈ ہے وہ سر پلس ہے یا اسے ہم کہیں گے فازل توازن تجارت اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر سے ہم جو چیزیں منگوا رہے ہیں اس کے لئے ہم کام پے کر رہے ہیں اور باہر جو چیزیں ہم بیج رہے ہیں تو اس کی ہمیں وصولیاں جو ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں تو ہمارا جو تجارت کا توازن ہے وہ پوزیٹیو ہے سر پلس ہے اس کے بعد اگر برامداد اور درامداد برابر ہوں یعنی ہم چیزیں باہر بیج رہے ہیں اتنے ہی کی چیزیں ہم منگوا رہے ہیں اتنے کروڑ کی یا اتنے لاکھ ڈالرز کی تو اس کا مطلب ہے ہمارا جو توازن تجارت ہے وہ بیلنس ہوگا یا متوازن ہوگا اور اگر درامداد زیادہ ہوں اور برامداد کم ہو یعنی کہ ہم باہر سے جو چیزیں منگوا رہے ہیں اس کے لئے ہم پے زیادہ کر رہے ہیں اور باہر جو ہم چیزیں بھیج رہے ہیں اس سے ہمیں وصولیاں کم ہو رہی ہیں تو اس صورت میں جو ہمارا توازن تجارت ہے وہ خسارے کا ہوگا بیلنس ڈیفیزٹ بیلنس اپ ٹریڈ ہوگا تو یہ کچھ چیزیں ضروری ہیں اس اہم پورشن کو سمجھنے کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم توازن ادائیگی بھی پڑھیں گے توازن ادائیگی میں مری اور غیر مری یہ اشیاء ویزیبل اور ان ویزیبل دونوں اشیاء کو ہم ڈسکس کریں گے تو یہ کنسپٹ سے کچھ جزویات ہیں جن کو ہمارا سمجھنا ضروری تھا اور کچھ اور جزیاد ہیں دو جز ہیں توازن ادائیگی کے حوالے سے ہم ان کو ڈیوائیڈ کر کے دیکھتے ہیں تو اس میں ایک حساب رواں ہے کرنٹ اکاؤنٹ جسے ہم کہتے ہیں تو حساب رواں میں اشیاء اور خدمات کی لین دین کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اشیاء جتنی لی جاتی ہیں یا دی جاتی ہیں یا کسی ملک سے سرویسز جو خدمات ہیں وہ لی جاتی ہیں یا دی جاتی ہیں ان کا جو حساب کتاب ہے ان کی جو کالکولیشن ہے کاؤنٹنگ ہے وہ حساب رواں میں ہم کرتے ہیں اس میں نارملی نجی پرائیویٹ سمانے تجارت ہو سکتا ہے جیسے فور ایکزمپل میں کسی ملک میں ٹریڈ کرتا ہوں کچھ چیزیں بھیجواتا ہوں کچھ وہاں سے مگواتا ہوں وہ شامل ہے نکلو امر کے اخراجات اس میں شامل ہوتے ہیں کیونکہ یہ اشیاء اور خدمات کے لین دین میں یہ شامل ہوتے ہیں اور آپ کے جو پرشنر میٹر ہیں وہ بھی حساب رواں میں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس کا دوسرا بارٹ حساب سرمایہ اس میں ہم سرمایہ اور کیپیٹل کی آؤٹ فلو اور ان فلو کا ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر کیپیٹل جو ہمارا باہر جا رہا ہے نکل پذیر ہو رہا ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ ٹرانسور ہو رہا ہے اور کس قدر ہمارا جو سرمایہ ہے وہ ایک جگہ سے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے جیسا کہ ہم نے دیکھے اس میں حساب سرمایہ اس میں جو ہم کیپیٹل کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارا جو کیپیٹل ہے جو کہ کاروپار کے لیے اور کاروپاری ایکٹیوٹی کے لیے بہت امپورٹن جزو ہے ایلیمنٹ ہے وہ کتنا آؤٹ فلو ہو رہا ہے اور کتنا ان فلو ہو رہا ہے اس کا کیا حساب ہے کیا لینا ہے دینا ہے کنٹری لیول پہ اور پرائیویٹ لیول پہ اس کو ہم حساب سرمایہ میں ڈسکس کرتے ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹ بیرونی ادائیگیوں کے توازن میں یہ کچھ ٹرمز تھی جو زیاد تھی جو بہت اہم ہے اور آپ کے شارٹ کوئیسٹن موسٹلی ان کو ٹچ کرتے ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ شارٹ کوئیسٹن ہیں ایسے شارٹ کوئیسٹن ہیں جو ہر سال پیپرز میں آیا ہوتا ہے چار کبھی چھے نمبر گئے تو اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کے ڈسکس کرنے سے اس کو سمجھنے سے یہ ہوگا کہ اگلے جو پارٹ ہے چپٹر کا وہ ہمیں سارا کلیر ہو جائے گا تو آج یہ ایک پورا لیکچر بنتا ہے اس کو آپ دیکھئے گا تو کل سے ہم اس کے دوسرے پارٹس ہیں جس کی یہ بیس ہے اس کو ہم سٹارٹ کریں گے اس کے ساتھ ہی آج کے لیکچر ختم ہوتا ہے اللہ حافظ